موسیقی تیس حوالے سے کیا یعنی اب ہونے جا رہا ہے کیا الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیز چڑھیں یا پھر عمران خان کو میدان سے نکالنے کا ارادہ ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تحریک لبائک جو ہے وہ کیا تیاریہ کر رہی ہے اور ایندہ الیکشن میں تحریک لبائک کا کیا رول ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کو وہ بتائیں گے آگاہ کریں گے لیکن آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ تیرہ آگسٹ کو جو ہے لاہور میں یعنی کل جو ہے عمران خان نے جلسہ کیا تھا ہاکی گراؤنڈ لاہور کے اندر اور ایک بڑا جلسہ کرنے میں جو ہے عمران خان وہ کامیاب ہوئے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے ہاکی سٹیڈیم کھچا کھچ جو ہے بھرا ہوا تھا اور عوام کی ایک بڑی تدہ جو ہے یعنی ہاکی وہ گراؤنڈ میں پہنچی اور اس سے بہر بھی جو ہے آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ بھئی ہاکی وہ گراؤنڈ سے بھی بہر یعنی بڑی اعتداد کے اندر لوگ حجود تھے تو عمران خان نے ایک جاندار خطاب کیا اور عمران خان سے آپ وہ دیکھیں کہ جب سے ڈاکٹر شہباز گل نے اے آر وائی پر پاک فوج کے حوالے سے جو انٹرویو میں کہا اس حوالے سے جو ہے یعنی پی ٹی آئی کا کیمپ جو ہے انہوں نے لا تالکی تھوڑی سی اختیار کی تھی ڈاکٹر شہباز گل سے اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لا تالکی جو ہے تھوڑی سی جان بوچ کر اختیار کی تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ دفاعی وہ پوزیشن میں آگئی تھی اس واقعے کے حوالے سے لیکن پھر جو ہے ہاک کی گراؤنڈ میں جس طرح سے تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کیا عمران خان نے اپنے وہ پرانے بیانات کو بھی چلوایا اور سکرینوں پر چلوایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ چھبی سال پہلے جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا تو وہ کیا کہتے تھے اور اب بھی وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو چھبی سال پہلے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز انہوں نے کیا تھا اپنے پارٹی اے بنائی تھی اس وقت بھی ان کا موقف وہی تھا خاص کر امریکہ کے حوالے سے اور آج بھی جو ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی پارٹی ہے ان کے حوالے سے بھی جو موقف ان کا چھبی سال پہلے تھا وہ موقف آج بھی ہے تو اس کے علاوہ پھر جو ہے جو پاکستان کے سیاست دان ہے ان کی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی ساب کا ویڈیوز وہ چلوائی ان میں نواز شریف شہباز وہ شریف اور اسی وہ طرح جو ہے اور دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں کی بھی جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی ویڈیوز وہ چلوائی اور عوام کو یہ بتایا دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے پہلے کیا کہا ہے پاک فوج کے حوالے سے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کو اور پاک فوج کو جو ہے آپس میں نڑانے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے بڑے زور و شور سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا قطن جو ہے کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج سے جو ہے ان کا جھگڑا ہو انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط فوج جو ہے پاکستان کو چاہیے جو آپ کے دفاع کی زمانت ہو اور پھر انہوں نے جو ہے پھر اپنے تقریر کے اندر یہ کہا کہ اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایندہ بھی جلسے کریں گے اور انہوں نے پھر ملک گیر جلسوں کا بھی اعلان کیا اور اس جلسے کے اندر جو ہے عوام کی بھرپور شرکات آپ یہ دیکھیں کہ لاہور جو ہے پاکستان مسلم لیگ کا گڑ رہا ہے 88 کے بعد 88 میں یہاں سے جو ہے 1988 میں پیبلش پارٹی نے یہاں سے سیٹیں جیتی تھی لیکن 88 کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں چاہے پھر وہ انیس سو نوے کا الیکشن ہو 93 کا الیکشن ہو 97 کا الیکشن ہو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ گڑ رہا ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا لیکن اب جو ہے اس کے اندر شگاف ڈال دیا ہے عمران خان نے اور پھر جیس طرح سے لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد ہے یہ حکومت ہے تو اس کے اثرات جو ہے ان پر بھی وہ پڑے ہیں اور جو آج آپ وہ دیکھیں کہ غزیر اعظم میاں شہباز و شریف صاحب نے جس طرح سے ان کی باڈی لینگویج تھی اور جو وہ صورتحال تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان پر جو ہے وہ دباؤ ہے دباؤ بھی شدید ہے اور یہ دباؤ ہے عمران خان کا اور عمران خان نے جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے اسلام آباد تک محدود وہ کر دیا ہے اور عمران خان کی حکومت جو ہے پنجاب کے اندر بھی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ چودرے پروے زلائی نے جس طرح سے تقریر کی اور پھر جس طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں جو ہے بہتری آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چودرے پروے زلائی خاندان نے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی یعنی وہ سیاست کی ہے وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ انہوں نے پھر جو بیان دیا ڈاکٹر وہ شہباز کے حوالے سے اور پھر اس کے بیان سے جو ہے وہ الگ وہ تھلگ ہوئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا تو اس طرح سے جو ہے عمران خان نے کوئی خواہ یعنی تنقید زیادہ تنقید نہیں کی ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور یہ تمام جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو چودرے پروے زلائی وزیر علیہ پنجاب اور عمران خان کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی یہ اس ملاقات کا ہتیجہ تھا اور چودرے وہ پروے زلائی نے جو ہے عمران خان کو یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے زیادہ تنقید نہ کی جائے تو اس حوالے سے جو ہے اب کوشش جو ہے اب ہو رہی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے تعلقات جو سرد مہری کا شکار تھے جو تعلقات وہ کشیدہ تھے ان میں جو ہے بہتری آئی ہے تو اس طرح سے جو ہے اب انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہے یعنی جو انہوں نے کہا کہ بھی الیکشن ہونے چاہیئے ہم یعنی الیکشن ہوں گے تو پاکستان میں جو ہے جمہوریت کامیاب ہوگی عوام کے پاس جو اس وقت کی جو مجودہ وہ سیاسی صورتحال ہے اس کا نکلنے کا اس سے جو ہے ویدحال انہوں نے یہ کہا کہ بھی الیکشن ہے اور پھر انہوں نے الیکشن میں بھی جو ہے پھر وہ جانے کا یہ کہا کہ بھی یعنی انہوں نے یہ کہا اپنے کمپین کے حوالے سے کہ وہ ملک گیر جو ہے یعنی وہ جائیں گے ملک گیر جلسے کریں گے اور پہلا جلسہ جو ہے انہوں نے راول پنڈی میں کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح پھر اٹک پھر ملتان مردان کراچی تو اس طرح سے فیصل آباد اور علاقوں میں بھی جو ہے انہوں نے جانے کا اعلان کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے عمران خان نے ایک دماؤ جو ہے وہ بنا دیا ہے پی ڈی ایم اتحاد حکومت پر اور جو پی ڈی ایم جو ہے وہ سوچ رہی تھی پی ڈی ایم حکومت جو ہے اگریسیو تھی اور عمران خان کو بھی ارسٹ وہ کرنے کے بیانات دیے جا رہے تھے لیکن جب سے پجاب حکومت نے چودر پرویز علاقی صاحب نے جس طرح سے پچیس مئے کے جو یعنی حالات تھے اس وقت جو وہ پولیس نے جو ہے زیادتییں کی تھی پولیس نے شیلیں کی تھی تو اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے انکویری کا آغاز کر دیا ہے اور یہ کہا ہے جو جو لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے ان کو ارسٹ کیا جائے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ قانون راشتہ خود بنائے گا اس سے جو ہے جو نون لکھ کے رہنمہ ہے وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں اور ان میں بھی ایک خوف و حراج کی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ بھی وہ کہیں ارسٹ نہ ہو جائے تو جو یعنی آپ وہ دیکھیں کہ رانہ سناولہ نے جیس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کی حوالے سے وہ پریس کارفرنس کی تھی اور اب جو ہے اس کیمپ میں جو ہے حکومتی تحاد وہ کیمپ میں جو اگریسیو تھے عمران خان کو بھی ارسٹ کرنے کے حوالے سے بھی اور یہ کہا جا رہا تھا تو دوسری طرف چودری پرویز ہلائی کے ایک داماز سے جو ہے جو صورتحال اب وہ بن رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ بھی امران خان کا جو دباؤ تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے جو پی ڈی ام حکومت امران خان پر وہ دباؤ بنانا چاہ رہی تھی تو وہ چودری پرویز ہلائی نے امران خان کے کہنے پر جو ہے اب دباؤ بڑھا دیا ہے نوٹسے دیے جا رہے ہیں پی ڈی ام یعنی نون لک کی جو وہ قیادت ہے اور وہ قیادت اب خوف کا شکار ہے اور اس وقت وہ اسلام آباد میں بھی ہے اور وہ یہ اس صورتحال میں جو ہے اب جاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو بہت ہی آسانیے ہیں اور امران خان نے اپنے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ان کو نا اہل قرار دینے کی سازش کی جا رہی ہے اور وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو یہ اب صورتحال ہے اور اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے اور در پردہ بھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اور امران خان کے درمیان جو ہے باتچیت چل رہی ہے الیکشن کے حوالے سے معاملہ تیہ ہو رہے ہیں اور پھر امران آج شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے مساہ کے یعنی معیشت کے بھی حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے تو اس کو امران خان نے مسترد ایک کر دیا ہے تو اس طرح سے جو ہے اب الیکشن تو ہر حال میں ہو نہیں ہے لیکن اب پی ڈی ایم بھی اتحاد یہ چاہتا ہے کہ ابھی وہ حکومت میں آئے ہیں تو مزید جو ہے وہ حکومت میں رہیں لیکن دوسری جانب جو ہے امران خان دباؤ وہ بنائے ہوئے ہیں اس پی ڈی ایم حکومت پر دیکھنا یہ ہے کہ اب کون اس میں جو ہے یعنی زیادہ کامیاب ہوتا ہے یا امران خان کو کامیابی ملتی ہے یا پی ڈی ایم کو لیکن جو حالات جو واقعات ہے جو دکھنے میں جو آ رہا ہے اس وقت امران خان کا پلڑا بھاری ہے اور وہ پی ڈی ایم اتحاد سے بہت آگے ہیں تو اب آتے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے تحریک لبیک نے جو ہے سرپرائز دیا راول پنڈی کے اندر اور ایک بڑی ریلی نکالنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے تحریک لبیک اور انہوں نے جو ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ شریک ہوئے ہیں اور تحریک لبیک جو ہے پلیننگ وہ کر رہی ہے کہ جو اس وقت کی جو مجودہ سیاسی وہ صورتحال ہے اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے اور یہ راول پنڈی کے اندر جو ریلی نکالی گئی ہے یہ ریلی بھی آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو ہے تیاریو کا آغاز ہے اور تحریک لبیک بڑی تیزی سے جو ہے اپنی مقبولیت کی جانے غامزن ہے اگر پاکستان میں ہم جو ہے اس وقت دیکھیں تو دو ہی پارٹی ہیں اس وقت جو ہے عوامی سپورٹ ان کو حاصل ہے ان میں تحریک انصاف اور ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک کو جو ہے حقیقی معنی ان دونوں پارٹیوں کو جو ہے عوام کی ایک بھرپور سپورٹ حاصل ہے دوسری جانے ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ پی پی او چاہے نون لیگ چاہے مولانا فضل اور احمان ہو اور خاص کر مولانا کے جو علاقے ہے وہ ایک نقصوص علاقے ہیں وہاں پاکٹ ہے اور وہاں سے کامیاب ہوتے آئے ہیں لیکن اس بار مولانا کو بڑی ہی یعنی ایک صورتحال کا سیاسی صورتحال کا سامنا ہوگا ان کی پارٹی کو بھی تو تحریک لبیق اور تحریک انصاف اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر دونوں جو ہے اس وقت یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے تو ہم تحریک انصاف کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے بھی بڑے بڑے وہ جلسے ہیں تو دوسری جانب ہم وہ دیکھتے ہیں تو تحریک لبیق نے بھی اس میں جو ہے یعنی اس میدان سیاست میں اپنے آپ جو ہے اپنی حیثیت کو ثابت کیا ہے انہوں نے جو ہے یہ ثابت کیا ہے کہ تحریک لبیق اب ایک حقیقت ہے پولیٹیکل سیاسی وہ اب جماعت وہ بن گئے ہیں اور جس تیزی سے جو ہے یعنی علامہ خادم حسین حزوی صاحب کے بعد جس طرح سے علامہ سعی حسین حزوی صاحب جو ہے یعنی وہ کام کر رہے ہیں پارٹی کو لے کر چر رہے ہیں اور جس طرح سے جو ہے جلسے کر رہے ہیں جس طرح سے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں تو تحریک لبیق کا مستقبل روشن ہے ان کو اپنی میڈیا کی ٹیم جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے میڈیا پر خاص کر اطلاعات کا شعبہ ہے اس پر ان کو بھرپور توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اور طریقے لبیق جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور کے اندر جلسہ ہوا ہے اس سے بڑا اجتماع جو ہے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے اس میں جو ہے اس میں یہ جو انہوں نے کل یہ کی ہے اس کے اندر عوام کی بڑی اتداد تھی تو اس حوالے سے آپ اندازہ کر لیں آپ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں لیکن تحریک لبیق نے اپنے آپ کو جو ہے اب میدان کارزار میں سیاست کے اس میں اتار دیا ہے اور تحریک لبیق کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اس کے اندر بڑی شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں وہ کچھ ہنو کے بعد الیکشن کے دوران بڑی شخصیات بھی رابطے میں ہیں اور تحریک لبیق کے اندر شامل ہونے جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں غولہ مصطفی خر شامل ہو چکے ہیں اور اس طرح اور بڑی شخصیات ملک بھر سے تحریک لبیق کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہی ہے تو اس حوالے سے تحریک لبیق کی بات چیت بھی چر رہی ہے اگر یہ تحریک لبیق میں شامل ہو جاتی ہے تو تحریک لبیق ایک بڑا سرپرائز بھی الیکشن میں جو ہے آپ کی بار دے گی اب آپ سے چاہتے اجازت اور آپ سے ریکویسٹ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ملتا رہے پاکستان زندہ سبسکرائب 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 سبسکرائب